بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین پشلی نشست میں سورة البقرہ کی جن آیات کا ہم نے ذکر کیا اس میں منافقین کو فساد بپا نہ کرنے کا کہا گیا آج جن آیات کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں انہی منافقین کو حقیقی ایمان کی طرف دعوت دی گئی اور اللہ پاک نے رشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جس طرح دوسرے مسلمان دل سے ایمان لائے ہیں تم بھی دل سے ایمان لے آؤ قَالُوا تو آگے سے وہ کہتے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَا کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ان کے نزدیک جو مسلمان تھے وہ بیوقوف تھے اور ان کے نزدیک ان کی بیوقوفی یہ تھی کہ جو ایک نیا دین آیا ہے جس نے پتہ نہیں غلبہ بھی پانا ہے یا نہیں پانا لیکن وہ اپنے تن من دھن کو اس دین پر لٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وہ جو نیا دین آیا ہے جس کو انہوں نے قبول کیا ہے اس دین نے پتہ نہیں غلبہ پانا ہے یا نہیں پانا لیکن انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو کفارِ قریش ہیں اور سردارانِ قریش ہیں ان سے اپنی دشمنی مول لے لی اور اپنے آپ کو وہ اکل مند سمجھتے تھے اور ان کی اکل مندی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین غلبہ پا جاتا ہے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ ہم زکاة دیتے تھے ہم شہادت دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی تو ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں ہم مسلمان ہیں اور اگر کافر غلبہ پا جاتے ہیں تو کافروں کو پتہ ہے کہ دل سے ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ اور یہ چیز جان لو کہ بے شک حقیقت میں یہی لوگ بے وکوف ہیں ان کی بے وکوفی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت قربان کر دی اپنی چند روزہ اسائش کے لیے ہمیشہ رہنے والی جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل مطاع الدنیا قلیل یہ جو دنیا ہے دنیا کی جو مطاع ہے دنیا کا جو مفاد ہے دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں والآخرت خیر لمن اتقا اور جو آخرت ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے پرہزگاری اختیار کی بلکہ سورة المؤمنون میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ایک مقالمہ بیان فرمایا کہ جب کفار کو کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم زمین میں آداد و شمار کے اعتبار سے برسوں کے اعتبار سے سالوں کے اعتبار سے کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو وہ آگے سے کہیں گے کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ فَسْعَلِ الْعَادِ دِينَ جو لوگ اداد و شمار جانتے ہیں ان سے پوچھیں وہ زیادہ بہتر صحیح بتا سکتے ہیں تو اللہ پاک آگے سے فرمائے گا قَالَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم تھوڑا عرصہ ہی زمین پر رہ کر آئے ہو دنیا میں رہ کر آئے ہو اللہ پاک نے فرمایا کہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ تم تھوڑا عرصہ ہی رہ کر آئے ہو لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش تم یہ بات دنیا میں رہتے ہوئے جان لیتے تو یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں تو چند روزہ زندگی ہے تو لہٰذا اس چند روزہ زندگی کو وہ سمجھتے تھے کہ جن مسلمانوں نے اپنی اسائشیں چھوڑ دی ہیں اور وہ تو اس چند روزہ زندگی کو چند روزہ زندگی نہیں سمجھ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ جو آخرت ہے جس کو انہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی لیکن نہ دیکھی ہوئی چیز کے بدلے میں جو ان کے پاس نکت سودا ہے جو دنیا کی لذتیں ہیں دنیا کی اسائشیں ہیں اس کو انہوں نے اس دین پر قربان کر دیا لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ جو منافق ہیں یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دیا لیکن وہ جانتے نہیں ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے وہ اپنی جہالت سے بلا علم ہے پھر آگے اگلی آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے یعنی مسلمانوں سے ملتے تو ان کو اپنے ایمان لانے کی صفائیاں پیش کرتے صحابہ اکرام کی تعریفیں کرتے کہ کہیں ان کو شک نہ ہو جائے کہ وہ منافق ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا تو ان کے پاس جا کے کہتے آپ تو بنو تیم کے سردار ہیں حضرت عمر فاروق کا تعلق بنو عدی سے تھا تو ان کو جا کے کہتے آپ تو بنو عدی کے سردار ہیں اور مختلف صحابہ کے پاس جا کے ان کی تعریفیں کرتے کہ کہیں ان کو شک نہ ہو جائے کہ وہ منافق ہیں لیکن جو ان کے اپنے سردار تھے جو ان کے اپنے لوگ تھے اب ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو ہمارا جو مفاد اور فائدہ ان سے وابستہ ہے اس سے بھی ہم رہ جائیں تو پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب تنہائی میں ملتے تو ان کو جا کے صفائیاں پیش کرتے کہ نہیں دل سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک نے اس کو آگے فرمایا اور جب وہ اپنے شیاتین کے ساتھ تنہائی میں ہوتے یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ وہ اکیلے ہوتے اللہ پاک نے ان کے سرداروں کو اس جگہ پر شیاتین کہا کیونکہ جس طرح شیطان برائی کا سرغنہ ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ مدینہ پاک میں برائی کے اور فتنہ پھیلانے کے لیے تھنگ ٹینگ تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ اپنے شیاتین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یعنی دل سے ہم آپ کے ساتھ ہیں بے شک ہم تو مزاق کرتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں لیکن دل سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک ان کو ان کے مزاق کا بدلہ دیتا ہے اور بدلہ دے گا وہ کس طرح بدلہ دیتا ہے کہ ان کو دنیا میں زلیل ہونا پڑ رہا ہے کبھی ان کو مسلمانوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کی صفائی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے سرداروں کے پاس آ کر ان کو اپنے کفر کی اور اپنے نفاق کی صفائی دینی پڑتی ہے تو دنیا میں وہ اس طرح زلیل ہو رہے ہیں لا الہ اولائی ولا الہ اولا قرآن نے بیان کیا کہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں کبھی ان کو خیال گزرتا ہے کہ یہ اگر اسلام جو ہے وہ سچا دین ہوتا تو جو مسلمان ہیں جن پر مصیبتیں آئیں ہیں یا جو غریب ہیں وہ غریب نہ ہوتے ان پر ازمائشیں نہ آتیں تو لہٰذا اسلام سچا دین نہیں ہے پھر کبھی حضور کے موجزات دیکھ کر اور اسلام کی فتوحات دیکھ کر پھر خیال آ جاتا کہ نہیں ہو سکتا یہ سچا دین ہو تو لا الہ اولائی ولا الہ اولا کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں تو حقیقتاً وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَا مُدْدُّهُمْ بس اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے دی ہے یعنی ڈھیل دے دی ہے ان کو اسائشیں بھی دے دیں ان کو مزید زندگی اچھی گزارنے کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیئے تاکہ ان کی مرضی ہے چاہیں اس دوران وہ واپس اسلام کی طرح پلٹ سکیں وہ واقعی دل سے اسلام کو قبول کر سکیں اور چاہیں تو اسی سرکشی میں آگے بڑھتے رہیں فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ آگے فرمایا وہ اپنی سرکشی میں اسی طرح بھٹک رہے ہیں پھر آگے اللہ پاک نے اشارت فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گمراہی کے بدلے ہدایت کو خریدتے لیکن اس جگہ پہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ویسی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بزنسمن سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تجارت میں بہت مہارت حاصل ہے لیکن جہاں پہ وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھے اس لئے اللہ پاک نے آگے فرمایا ان کی جو تجارت ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوئی ایک تو تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو منافع ملتا ہے تو ان کو تو بجائے اس کے کہ اس پہ منافع ملتا ان کی تو اصل انویسمنٹ جو تھی جو فطرت سلیمہ تھی اس کو ہی وہ کھو بیٹھے اپنے نفاق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کہ اب ان کو واپس ہدایت کی طرف پلٹنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے فرمایا وہ ہدایت پانے والے تھے بھی نہیں کیونکہ ان کو اتنی بار اللہ پاک کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے کے مواقع ملے انہوں نے اتنی بار آقا علیہ السلام کے موجزات دیکھے ان کو پتہ لگ گیا کہ اسلام دین حق ہے لیکن اس کے باوجود اپنے نفاق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ اپنے فطرت سلیمہ کوئی کھو بیٹھے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ اس وجہ سے وہ تو ہدایت یافتہ ہونے والے تھے بھی نہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنی خاص ہدایت سے منور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین